انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ایک مہینہ نہیں گزرے گا کہ آپ کا کام خوب چلے گا آپ کے کاروبار کے اندر خوب ترقی ہوگی انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین پکر ہنا چاہیے ایک صاحب ہیں دہلی سے وہ کہتے ہیں کہ نفتی صاحب ہم نے اپنے بھانجے کو اپنی دکان پر رکھا کہ وہ کام کرنا سیکھ جائے مگر اس نے اب ہماری دکان پر کام سیکھ کر ہمارے پاس میں ہی اس نے دکان کر لیے اور ہمارا کام نہیں چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے ہماری دکان پر کچھ کرا دیا ہے برائے کرم کچھ بجیفہ بتا دیجئے کاروبار کی ترقی کے لیے ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشات عالم یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشات عالم ان کی فکر تو دیکھو ان کی ترپ تو دیکھو تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشات عالم ایک صاحب ہے دہلی سے وہ کہتے ہیں کہ نشتی صاحب ہم نے اپنے بھانجے کو اپنی دکان پر رکھا کہ وہ کام کرنا سیکھ جائے مگر اس نے اب ہماری دکان پر کام سیکھ کر ہمارے پاس میں ہی اس نے دکان کر لیے اور ہمارا کام نہیں چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے ہماری دکان پر کچھ کرا دیا ہے برائے کرم کچھ بجیفہ بتا دیجئے کاروبار کی ترقی کے لیے یعنی کہ آپ کا کام نہیں چل رہا ہے بینہ تحقیق کے آپ اپنے بھانجے پر یہ الزام یہ تحمت نہ لگائے کہ آپ کے بھانجے نے آپ کی دکان پر کچھ کر دیا ہے یہ آپ اپنی بھانجے کے طرف سے بدگو مانی نہ کریں بدگو مانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایہاکم مزن فئننظن اکذب الحدیث اپنے آپ کو بدگو مانی سے بچاؤ اس لیے کہ بدگو مانی سب سے بہت جھوٹ ہے اس لیے آپ اپنے بھانجے کی طرف سے بدگو مانی نہ کریں ورنہ یہ بدگو مانی آپ دونوں کے اندر نا اتفاقی کا سبب بن جائے گی ہاں اگر آپ کو کام نہیں چل رہا ہے تو آپ ایک کام کریں نمازوں کی پابندی کریں نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اپنے کاروبار کی طرفی کے لیے اور جب آپ اشاہ کی نماز پڑھیں اشاہ کی نماز کے بعد وطر پہنے سے پہلے یعنی سنت نفل پڑھ کر وطر پہنے سے پہلے پہلے آپ شروع میں گیارہ بار درود عبراہیم پڑھیں اس کے بعد یا وہابو چوہدہ سو بار پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ بار درود عبراہیم پڑھیں یعنی اول اور آخر یارہ یارہ بار درودِ ابراہیم پڑھیں بیچ میں یا وحابو یا وحابو یا وحابو پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ایک مہینہ نہیں گزرے گا کہ آپ کا کام خوب چلے گا آپ کے کاروبار کے اندر خوب ترقی ہوگی انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین پکا ہونا چاہیے یقین شرط ہے اور نمازوں کی پاوندی شرط ہے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی میں اجازت نہیں دے رہا ہوں اگر کوئی بھی شخص ہے نمازوں کی پاوندی کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو سب کی لیے میں اس وظیفے کی اجازت دے رہا ہوں وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے